موسلم جی مہترم میں پاکستان سے ہوں اور کوئی سکالر نہیں ہوں تھوڑا سا قرآن سے واقعیت دے رکھتا ہوں تو آپ کی میں باتیں سنتا ہوں بڑے شوق سے مجھے ایک تو آپ یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ میں قرآن سے بات کرتا ہوں لیکن آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے رباس اتنے وہ دل جلے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ کتنے کو ڈیمج کرتے ہیں کیا یہ آپ کو لسنس دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کریں نہیں میں ذرا بتائیے ایک دو تین جو ہے باتیں جو ایسی ہیں جو میں نے غلط کہی ہیں اگر غلط ہے تو میری غلط ہے تو آپ جو ہے دوس کی جی ہے جی میں بتاتا ہوں آپ دو کی دو نکالیں چیپٹر ٹو کی آیت ٹو نکالیں چیپٹر ٹو کی آیت ٹو جی بولیے اس میں ذرا آپ اس کا ارزو ترجمہ کر دیں ذالک الکتاب الارعیب فیہی حدل للمتقین وہ کتاب نہیں ہے اس میں کوئی شک ہدایت ہے متقیوں کے لیے جی جی اب یہ آپ دیکھ لیا اب میں آپ سے اس بارے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ میاں کلیم کریں کہ میں یہ ذالک الکتاب لا رعیب فیہی دنیا کی کوئی کتاب ہے اس کے علاوہ جس کا کلیم اللہ میاں نے کیا ہو کہ یہ لا رعیب ہے اور باقی ساری دنیا کی کوئی آثر کر سکتا ہے کلیم کہ یہ لا رعیب ہے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کلام اللہ کا ہے اس کے بعد پہ ہم آگے بڑھیں گے میرے پوائنٹ پہ آئیں آپ پلیز آپ دیریکل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا نہیں اللہ نے کہا کہا بتائیے آپ یہ بات دیکھ لیں آپ یہ دعوی پرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہاں کہا اللہ اللہ کہا ہے اس میں آپ پر پہر رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے آپ میرے بات پہلے سننیں آپ پلیز سن لیں میرے چوزاری سن لیں دنیا کی کوئی دنیا کی کوئی بک breathing کال لیں جس کے آثر نے یہ کلیم کیا ہوگی یہ میں نے دنیا بنائی ہے یہ انسان بنائیں یہ میری کائنات دنیا انہیں یہ ساری بات ہیں آپ یہ اس آیت کی حد تک بات کیجئے آپ اس آیت کے جو الفاظ ہیں اس آیت میں کیا کہا گیا صرف اسی وہی بات کریں آپ دنیا جہاں کی بات اس آیت میں نہیں اب یہی محترم آپ وہی کہیے جو اس آیت کے الفاظ ہیں نہیں دیکھو نا میرے پوائنٹ کو آپ پوائنٹ ہوئی کریں جو دیکھیں آپ پوائنٹ ادھر ادھر کرے کے آ رہے ہیں نا آپ نے سامنے ایک آیت جو رکھی ہے آپ اس پر بات کریں آجی یہ لا رہب کوئی دنیا کی کوئی بات جس کا کلیم کسی آثر نے لکھا ہو پری فیس پہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا اگر آپ اس آیت کی حد تک رہیں گے تو آپ اگر دنیا کی کوئی کتاب کسی آثر نے لکھی ہے زیادہ باتی کتاب کوئی اور نہیں لکھتا نا اس کی اس کی مثال میں نے ایسے دی ہے کہ آپ نے کتاب کھولی کتاب کھولتے ہی اس میں جو ہے اس طرح کی بات دکھی ہوئی ہے یہ بات بالکل ایسی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے میں نے احتراماً آپ کو ایک دودھ سے بھرا پیالا دی دیا اور آپ اس کو پینے ہی والے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ مسلم صاحب اس کٹورے کے دودھ میں چپکلی نہیں گری اس پر آپ شک نہ کریں جے اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ وہ دودھ پییں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں چپکلی نہیں گری اس میں کوئی شک نہیں ہے اب میری بات سمجھیں گے آپ آپ مجھے اسی لئے تو میں نے یہ مثال دی ہے نا اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ آپ دودھ پییں گے نہیں آپ نے مثال ہی غلط دی ہے یہ دیکھیں ظاہر بات ہے آپ کی مثال بھی غلط ہے میرے نزدیک کہ ایک ایسی بیڑھنگی کتاب جس کے شروع سے آخر تک بیڑھنگا پن جو ہے بھرا ہوا ہے اور ایسی کتاب کے بارے میں کتاب کا آثر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی 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 جو ہے کوئی شک نہیں ہے میں تو اس پیسے ہی کم گا سورہ یاسین کی سیمیٹی 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 آپ پہلے اس آیت کا تو پوری طرح سے اس کے جو ہے بات کرنے نا پھر آپ یاسین پہ کیوں جا رہے ہیں مجھے مجھے کوئی دنیا کی ایسی بک بتا دے جس پہ کوئی یہ کلیم آخر نہیں کیا ہو کیا کلیم ہے اس قدر اتنا بیڑھنگا کلیم کوئی بھی نہیں کرتا سمجھے دنیا کا یہ ورڈ ارے یار اس میں میرے بھائی اس میں کیا کمال ہے بتائیے کہ کوئی بھی بیڑھنگی کمال ایک بیڑھنگی کتاب لکھ دیا اور اس میں لاریب اس میں کوئی شک نہیں کہہ دینا کیا کوئی کمال ہوا کمال جی آپ سج پہ رہے نا دیکھیں آپ سج پہ رہے نا دیکھو مجھے یہ بتا دیئے کہ اس پوری کتاب میں کونسی ایسی خاص نئی بات ہے جو انسان کو پتا نہیں تھی تو مجھے یہ بتائیے میں بتاتا ہوں کہ پوری کتاب میں کونسی ایسی خاص نئی بات ہے جو انسان کو نہیں پتا تھی آپ نرا خموش ہوں گے تو میری بات سمجھ دیں نا پھر جو آپ دیں جی بولی بولی سن رہو میں آپ کی بات جی فرمائیے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ علمیہ کو آپ اپنے لیول پر لے گا آنے چاہتے ہیں اس کتاب کوئی تعلق ہی نہیں ہے سمجھے پورا کتاب میں اللہ غائب ہے اب آپ بات کریں اس کتاب کی جو ہے آپ اللہ میہ کو بیٹ میں نہ لائے مشارے کو وہ بھی ایسی خاص نئی بات کر رہا ہوں نا میرے بھائی میں علمی بات کر رہا ہوں اور عملی بات بھی کر رہا ہوں علمی اور عملی اعتبار سے آپ یہ بتائیے کہ اس پوری کتاب میں کوئی ایک آیت ایسا پیش کرے جس میں اللہ خود کلام کر رہا اور یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں اللہ ہوں اور یہ کلام میرا اور یہ کتاب میرا کلام ہے کوئی ایک آیت پیش کریں جس کانٹیکٹ سے آپ بات کر رہے ہیں وہ وہ بات ٹھیک آپ کی اس حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ کو اللہ کو سارا تعالی مالا وہی پر ہو جاتا نا میرے محترم اب بعد اگلی بھی بات سنیں نا آپ اللہ میرے اللہ تعالی کو اپنے لیول پر لے کر آنا چاہتے ہیں مطلب آپ اپنے بات سے اللہ تعالی جب ہمارے لیول پر ہی آتا تو ہمارا اس ایسے اللہ سے کیا لینا جنا بتائیے کیا بتائیے یعنی میں ایسے اللہ کو تو نہ مانوں جو میری لیول پر آ کر بات نہیں کرتا نا آپ اس کے لئے ایت بھی آئیت نہیں ہے اسی ظاہر بات ہے اگر وہ اس کے لیول اور سیمیٹی ایت آئیت چلو ٹھیک ہے نکالیں اچھا امیت نکالیں سورہ یاسین کی سیونٹی سیونٹی سیونٹ نکالیے ہمارے مسلم جو ہے جو کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے اس میں کیا لکھا ہے وہ آپ کے بارے میں اس کے کلیر پکچر آتی ہے دیکھیں آپ اس آیت کو پڑھئے اور بتائیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے آپ اس کے اردو ترجمہ کرتے ہیں میں عربی بھی کر روں گا مجھے ہی آپ بتائیے کہ اس آیت کو پہلے آپ اس کے مطن کو پڑھئے جی جی میں میں نے پڑھا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک گندے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پہلے اس کے مطن کو پڑھئے جی میں مجھے نظر نہیں آ رہا میرے پاس ہینک نہیں ہے آپ پلیز اس کو پڑھ دیں اردو پڑھ دیں آپ جب آپ نے یہ آیت پیش کرنے کا کہا ہے یقیناً آپ کو یہ آیت یاد ہونا چاہیے کہ میں عربی میں اتنا اچھا ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن اردو میں آپ بتائیے آپ عربی میں ایکسپرٹ نہیں ہیں آپ عربی کے جو ہے مطن پڑھ نہیں سکتے لیکن آپ اس کتاب کا دفاع کرنے کے لئے چلے آئے آپ قرآن کا مطن نہیں پڑھ سکتے اور آپ چلے آئیں یہاں پر قرآن کا دفاع کرنے کے لئے سچ والا جی یہی تو آپ کی فنکاری ہے آپ باتوں کو ایسے گمار میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جس کتاب کا کو دفاع کرنے آئے ہیں آپ اس کتاب کی جو ہے ایک آیت بھی خود نہیں پڑھ سکتے آپ سچ مرد دیتا ہوں میں مفہومہ میرے پاس اینکی میں وہ آپ کے سوٹا لکھا ہوئے نا آپ بات سمجھیں آپ پڑھ دیں آئی اچھا ٹھیک ہے قرآن نکال لیا اور جو ہے اب آپ کے سامنے قرآن رکھے آپ اس آیت کو پڑھئے آپ ذرا یہ گناہ سیونٹی 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 میں سییں میں آپ کی زبانسے اس آیت کو سننا چاہا رہا ہوں کہ آپ پہلے اِس کو پڑھیں گے اور آپ اس کے اِق ایک لفظ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جی جی میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے اس کو پڑھے آپ کو پتا ہے کہ میں تو پڑھるو گا دنیا ساری جانتی ہے میں پڑھ سکتا ہوں میں آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ سننا چاہتا ہوں آپ ذرا گناہ کر دیں گے پڑھیں ساری دنیا کو پتا چلے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا عربی مطن کا پتا ہے بھی یا نہیں مجھے اردو کا مطن پتا ہے میں اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں قرآن اردو میں نہیں ہے قرآن عربی مطن میں ہے قرآن کا عربی مطن جانا میرے بھائی میں تو پڑھ لوں گا میرے محترم تو پھر آپ یہ اعتراب کریں کہ آپ کو قرآن کا مطن پڑھنا نہیں آتا آپ یہ اعتراب کریں میری کمزور ہے بھائی عربی نہیں نہیں دیکھیں یہاں بات کمزوری کی نہیں ہوئی آپ جس کتاب کو ڈیفنڈ کرنے یہاں پر تشریف لائے ہو آپ مفہوم سمجھیں آپ اللہ کا حکم ہے میرے بھائی اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا آپ اللہ پر تحمت لگا رہے ہو آپ اجزاء پر بہتان باندھ رہے ہو یہ آپ کے بارے میں بڑی کلیئے بھائی میں پڑھ لوں گا میرے بھائی میں پڑھ لوں گا لیکن آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ اس کا مطن کیا کہہ رہا اور آپ یہ الزام دے رہے ہو کہ یہ میرے بارے میں ہیں چلے آپ پڑے تو آپ اعتراب کرلوں کہ آپ قرآن کا مطن نہیں پڑھ سکتے آپ اعتراب کر لیں اعتراب کرو اچھانے میں آپ سے بات ہوئی میرے پاس قرآن اس وقت دول بل نہیں ہے سرے آپ کے پاس قرآن نہیں ہیں اور سکرین پر اتنا بڑا جو ہے بول لیٹرز میں ہم نے قرآن کے مطن کو رکھا اور آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے آپ قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے اور آپ جو ہے صرف ترجموں کی بے ساکھی پر چل کر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ قرآن ایسا ہے ویسا ہے اللہ نے یہ کہا ہے قرآن میں اللہ نے یہ بلا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کیا بلا ہے اتنی باتیں کرنے سے بہتر ہے آپ اتنی دیر میں پڑھ دیتے ہیں میں تو تکلیف آپ کے لیے کرنے اور سہنے کے لیے تیار ہوں آپ نے آئی ہے آپ محترم ہے میں ایک امپارٹنڈ سوال دیت کے بات لکھنے آپ سے دیکھیں اس آیت کا مطن یہ کہہ رہا ہے اب آپ بتائیے کہ اس میں آپ چا بتانا چاہ رہے ہیں یہ اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو گندے قطرے سے پیدا کیا اور پھر بڑا ہو کر سنیے 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 اس میں گندے کا لفظ کون سا ہے بتا یہ یہ وہ جو قطرہ ہے جس نفس انسان کی اس میں جو ہے لفظ نفس بھی نہیں ہے اس میں نطفہ ہے آپ نے گندہ کس بنیاد پر کہا نطفہ یہ نطفہ کو گندہ ہی بولتے ہیں یہ کچھ یہ آپ کہہ رہے ہیں سنیے سنیے میرے محترم یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کا مطن نہیں کہہ رہا اچھے چلیں آپ پڑھیں ایسی کیسی باتیں آپ قرآن کے مطن کے اندر اونڈیل دیتے ہو یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے یہ آپ کے مولویوں نے آپ کو بتا ہے کہ جو ہے نطفہ گندہ ہوتا ہے نطفہ گندہ نہیں ہوتا کس نے کہا آپ سے کس نے کہا چلیں آپ اچھا کر دیں اس کو اچھا کر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس آیت میں اللہ ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ہے یہ نطفہ کا کیا مطلب ہے آپ نے نطفہ کو گندہ کترہ کہا کس بنیاد پر کہا بھئی ذرا بتائیے آپ اس کو پڑھ دیں آپ سارے ایک دفعہ پڑھیں میں یہ تو پڑھ چکا ہوں نا میرے بھائی اب آپ اس میں بتائیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے میں تو پڑھ چکا ہوں پھر وہ بڑا لوگ کر تڑاک تڑاک جگڑنے لگا اور اپنی پدیش کو بھول گیا اور اپنی پدیش کو بھول گیا اور ہمارے بارے میں سوال کیا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے یہ آیت کے الفاظ میں جو کچھ کہا گیا ہے آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ آیت کی الفاظ سے پوری طرح سے تکرا رہے ہیں متصادی میں اس آیت کے لفظوں میں وہ باتیں ہیں ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ وہی ہے ہی نہیں اس کا مفہوم کارا وہی ہے نہیں مفہوم آپ کا اپنا جو ہے آپ کا خود ساختہ ہے لیکن اس آیت کے لفظوں میں وہ بات ہے ہی نہیں جو آپ بتانے جائے ہیں آپ لوگ جو ہے قرآن کا ڈیپینڈ کرنے آتے ہیں آپ کو قرآن کے ایک ایک قرآن کے مطن کا پتا نہیں ہے اور آپ چلے آتے ہیں قرآن کو ڈیپینڈ کرنے کے لیے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے نہیں آپ نے جو لسانت دیا ہوا ہے کرٹیسائز کرنے کا تو ظاہر بات ہے میں قرآن جو ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے چلیں میں ہماری آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ پات کریں نا میرے مخترم بھائی آپ کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے اور آپ مانے چلے جا رہے ہیں آپ سے کسی نے کہی کہ یہ اللہ کا کلام ہیں اور آپ مان رہے ہیں کیا آپ نے کبھی تنقیدی جائزہ لیا کہ یہ کیا واقعی اللہ کا کلام ہے کیا آپ نے کبھی تنقیدی جائدہ لیا آپ پڑھ دیں ارے میرے بھائی میں نے تو کہہ دیا آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ آیت کا مطلب جو کچھ ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ آپ وہ نہیں کہہ رہے ہیں میں یہ تو آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے جو کچھ کہا ایک ایک لفظ کا مطلب بتائیے مجھے آپ یہ ایک ایک انسان کا کیا مطلب ہوا بتائیے مجھے آپ کی پکچر کو کلیر کر رہے ہیں کہ آپ کیا چیز ہے اچھا میں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ پیس کرتا ہوں اور آپ اس کا مطلب بتائیے اولم یال انسان کا کیا مطلب ہے بتائیے بتائیے آپ اس کا کر دیں ساتھ کر دیں آپ میں تو کر دوں گا میرے بھائی جو سارا کام میں کروں گا تو پھر آپ یہاں کیا کرنے تشریف لائے ہیں میں اطراف نہیں کروں گا آپ قرآن کا کس بنیاد پر کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ اس کا کریں ترجمہ میں قرآن میں کیا دیکھا آخر جو ہے آپ کو نہ قرآن کا پتا ہے نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کے مطلب کو جانتے ہیں نہ اس کے لفظوں کو جانتے ہیں اور آپ جو ہے بڑے بڑے اتنے اتنے احتمام کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور آپ قرآن کا دفاع کر رہے ہیں ذرا سوتی ہیں والی بات ہے نا ستوالہ جی اس پہ آپ کی تعریف کی گئی یہ آپ ذرا پڑھے تو سہی نا نہیں بھائی میری تعریف کا اس میں ہی نہیں کس کی بھی نہیں ہے اس میں قرآن کا لکھنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بات اس میں نہیں ہے میں ذرا سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اولم یو الانسان کا کیا مطلب ہے ذرا یہ بتائیے اس کے بعد دو ترجمہ کر دیں سارا کام اگر میں کر دوں گا تو پھر میری بات مان لو نا جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کریں تو صحیح آپ کو میری کونسی بات پر اعتراض ذرا یہ بتائیے میں کیا کرتا ہوں جو آپ کو میری بات پر اعتراض ہے کونسی بات غلط کہیے قرآن کے حوالے سے آپ مجھے کوئی ایک دو باتیں کہیں میرے سامنے رٹھیں کہ سچ والا جی آپ فلا فلا موقع پر آپ نے قرآن کی آیت کا فلا فلا جو مطلب لیا ہے وہ غلط لیا مجھے بتائیے توٹل آپ کی کہا نہیں جتنا سبجیکٹ ہے یہ تو آپ کا عقیدہ ہے آپ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے آپ نہیں پتہ دیکھو آپ پہ تو آپ صرف ترجموں کی بے ساکھی پر چلنے والے ہوں میرے محترم مسلم بھائی بھائی اس کی چکر ہے آپ صرف یہ آپ کی آپ کی تعریف کا رہے وہ بتا رہے کہ آپ نے یقیناً میری تعریف کر رہا ہے سمجھو یقیناً میری تعریف کر رہے کیونکہ میں قرآن کو وہ بتاتا ہوں جو ہے اور قرآن بتا رہے ہیں آپ لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں اور میں قرآن کو جانتا ہوں قرآن بتا رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ لوگ قرآن کو ماننے والے ہیں یہ تو پرق ہے جو جانتا ہے وہ تنقید کر سکتا ہے جو مانتا ہے وہ تنقید سے گھبراتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے قرآن کے اندر کیا ہے کچھ میں نہیں پتا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ہمارے بارے میں سوال کرنے لگ پڑا یہی قرآن آپ کی پرقید ہے سے جو نہ میرے نزدیک اس خالق کی بلاسفیمی ہیں اور آپ لوگ بلاسفیمی کے مرتقیب ہو میں آپ کو اچھا چلیں ایک اور میری بات آپ لوگ میرے نزدیک اچھا آپ بات میری سمجھیں آپ لوگ خالق کے بلاسفیمرز ہیں اچھا ایک اور یہ ٹائٹل دے رہا ہوں جی چلیے آپ کے ٹائٹل سے کیا فرق پڑتا ہے اور کونسی آیت ظاہر بات ہے آپ کے کہنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے بلا اچھا یہ یہ جو قرآن میں قرآن کا مطلب جانتا ہوں اس لئے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے میری بات پر اگر آپ کو اعتراض ہے تو میری ایک ایک بات سامنے رکھیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اگر آپ میری بات کو غلط ثابت کر دیا تو میں اسی وقت آپ کے بات اچھا ایک اور سوال پہ آج ہے آپ ٹائم ہے یہ آپ جو مفہوم دیتے ہیں نا قرآن مجید کا کہ یہ حضرت محمد پہ نہیں اترا چلیں آپ کی بات وقتی طور پہ تسلیم کر لیتے ہیں لیکن اس میں تو یہ سارے بنی اسرائیل پہ آ رہا ہے قرآن مجید بتا رہا ہے حضرت ہی سکھ ہو دیا گیا حضرت موسکھ ہو دیا گیا تو وہ آپ بات نہیں بتاتے سارے کہ یہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے اور اللہ کا جو نظام ہے اور جو اللہ کی سنت اللہ تبدیل سنت اللہ وہ تو تبدیل نہیں ہوتی یہ ایک ہی لائن سارے رسول آ رہے نبی آ رہے اور یہ آپ بات بتاتے ہی نہیں صرف ایک رسائیس آپ نے وہ کہا ہے نہیں جو میں کہتا ہوں میں نے کیا کہا میرے لفظوں کو دھوڑا یہ آپ مثلا میں نے کیا کہا یہ تو آپ میرے بھائی زیادہ بات ہے پوئے قرآن میں کوئی ایک آیت پہ جس میں مسلمانوں کے مو بولے نبی اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے اس کو یہ قرآن دیا گیا کوئی ایک آیت پیش کریں چلے آپ کو یہ آپ کے لئے ہمارک ہے میں بتاتا ہوں آپ کسی عالم دین پر پاک جائیے اور ان سے پوچھئے کہ میں میں بتاتا ہوں کوئی ایک آیت تکال کے دیں بتائیے بھولئے مسلمانوں کے نبی حضرت موسی بھی ہیں اور حضرت تیسہ بھی ہیں اور یہ قرآن بتا رہے یہ اس کو آپ میں نے کبھی ان کا انکار کیا مسلمانوں کا مو بولا نبی تو محمد ہے نا اچھا نہیں نہیں سارے ہیں ہمارے لیے موسی کو القتاب دی گئی عیسی کو القتاب دی گئی محمد بتا رہے کہا بتا دیا گا بتائی بتائی بالا قد میرے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ محمد کو جا دیا گیا بھائی وہ بات آج بھائی وہ نہیں لے وہ سٹینس نہیں ہے محمد کا دامن خالی پڑا ہے بولو آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی تو ہمارے رسول ہیں وہ بھی تو میرے بھائی وہی تو رسول ہیں میں یہی کہا محمد کا دامن خالی پڑا ہے جسے مسلمان سمجھتے ہیں سچ والا جی وہ ہمارے سارے رسول ہیں اور ہمارا ایمان ہے تمام رسول میں تو وہی کہتا ہوں تو قرآن کے مطن میں مسلمان ہوں کیا دیا گیا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا دیا آپ کی زبان سے کبھی میں نے یہ الف نہیں سنے کہ یہ موسیٰ کو دیا گیا کتنی بار کہی کہ ایک دو نہیں پورے قرآن میں کم سے کم نو جگہوں پر آیا ہے ہم نے موسیٰ کو الكتاب دی جی جی بالکر جس وقت وہ جو گہوارے میں ہیں اسی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اینما کنت باؤصانی بالصلاة بالزکاة ما دمت حی وبرم بوالدتی ولم یجعلنی دبارا شقی والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعت حی یہ عیسیٰ کہے ہیں محمد کو یا دیا گیا میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں مسلمانوں کے نبی کا دامن آخر خالی کیوں ہیں مسلمانوں کے نبی کا دامن آخر خالی کیوں ہیں قرآن کے مطابق نہیں میں نے وہ بات کی پڑا ہے مسلمانوں کے نبی کا مسلمانوں کے مو گولے نبی کا دامن آخر خالی کیوں ہیں کوئی ایک آیت بتا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ محمد کو القتاب دی یا میں پوری دنیا کے مسلمان علماء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے سوال کا جواب دیں اچھا میری بات سمجھیں کہ وہ بھی تو ہمارے نبی رسول ہیں میرے بھائی تو آپ اس بات کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے نبی کا دامن خالی پڑھائے بولو نا درہ کھل کر اگر واقعی آپ کے اندر جورت ہے تو جورت ہے میری بات یہ بات یہ جورت میرے اندر ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا دامن خالی پڑھائے کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے اندر جورت نہیں ہے نہیں آپ کے اندر جورت اتنی ہمت نہیں ہے اتنا حوصلہ نہیں آپ قرآن پہ رہے جو قرآن کہتا میں تسلیم بات کرتا ہوں میں نے کون سی تاریخ اور ترجمہ کی بات کی بات کرتا ہوں جی جی تو آپ مجھے بتائیں کہ بنی اسرائیل مسلم ہے کی نہیں ہے یہ بات ہے بنی اسرائیل ہی کو تو احکام سارے دیئے گئے قرآن کے مطابق یہ بات بات ذرا کلیر کر دیں سب کو یہ بتا دیں اور یہ مسلمانوں کے نبی ہیں مسلم کا ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جو لوگ عیسیٰ کی پیروی کرتے ہیں قرآن کے مطابق وہی مسلمان ہیں اور قرآن کے لکھنے والے کے مطابق وہ لوگ وہ جو عیسیٰ کی پیروی نہیں کرتے رہیں گے یہ قرآن بتا رہا میں نہیں بتا رہا درست سے بات جو قرآن کہ رہا جی بلکل درست میں نے غلط کہا بتائی ہے آپ میرے ویڈیوز دیکھیں یہ بات ہے تو پہلی بار دنیا میں میں نے یہ طرح کی بات کہی ہیں دنیا میں آج تک کسی نے سجھ میں قرآن کو جانتا ہوں اس لئے جورت ہے حوصلہ ہے آپ کی اندر وہ جورت وہ حوصلہ اس لئے نہیں کہ آپ قرآن کو شرف مانتے ہیں ملحوصلہ نہیں ایک ملحوصلہ بھی اچھا نہیں ایک اور بات نہیں ایک میرا آخری سوال سن دے جی شیطان کون ہے اور اس کا قرآن میں کیا بتایا گیا ہے اس کا کیا پورٹ فولیو ہے وہ ظاہر بات ہے دیکھیں قرآن کے لکھنے والوں نے جس طرح سے اللہ کو تراشا اسی طرح سے سیطان کو بھی تراشا بات ختم نہیں جو بتایا گیا ہے شیطان کے بارے میں اللہ بھی تراشیدہ ہے شیطان بھی تراشیدہ ہے نہیں اس میں آپ پر ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں پھر دیکھیں بھائی ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں ایک رکھ کو آپ اللہ سمجھتے ہیں دوسرے رکھ کو آپ سیطان سمجھتے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا قرآن کے لکھنے والے نے بہر بات ہے اللہ کو بھی تراشا سیطان کو بھی تراشا جی نہیں 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 سچوالا جی یہ بھی قرآن Ambten بتا رہے گئے شیطان کا کیا کردار ہے اور وہ کیا کرتے جس کا آپ جواب رہے ہیں کہ قرآن کا لکھنے والا بولا کہ انہیں کہہ رہا ہے قرآن کا لکھنے والا کیا بتا رہا ہے کیا مطلب ہے آپ کو بتا ہے اس کا اس کو کر دیں ارے میرے بھائی آپ یہ بھی نہیں جانتے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں سنیے سنیے میں آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں آپ اپنا کچھ قولیٹی ٹائم نکالیے آپ کا حراس قرآن کو ڈیریکٹلی سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے محترم آپ جلیبی کی طرح آپ پھر جاتے ہیں میں ہی ہوں جو دنیا میں پورا دنکے کے چور پر بات کرتا ہوں آپ مجھے جلیبی کہہ رہا ہو یہ اتنی اکرارٹی کے ساتھ جو بات کرتا ہے کوئی ایک شخص کا نام بتا دو پوری دنیا میں ہے تو بتاؤ نہیں آپ نہیں اتنی جلیبی اتنی جرتمندی کے ساتھ جو قرآن کے بارے میں کہہ سکتا ہے کوئی ایک شخص کا نام لے لو آپ جو اتنی بات کھل کر کہہ سکتا ہے نہیں شیطان کرے اللہ کو چیلنگ کرے تو اللہ نے اس کو عدادی دی بچی کہ تم کرو میں تو بارہ بند بس کروں گا کس کا کس کا بولیے دیکھیں کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ تُو میرے بندے میرے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور اس میں یہ ثابت کر دیا پہلے ہی حملے میں آدم کو بھٹکا دیا اور جہاں اللہ فیل ہو گیا اور شیطان کامیاب ہو گیا جی کوئی کامیاب نہیں ہوا کوئی غطن نہیں آپ سے تھوڑی زبردستی کر رہا ہوں اور شیطان کامیاب ہو گیا پہلے ہی حملے میں شیطان کامیاب ہے کیونکہ شیطان وحدہ لا شریک ہے شیطان کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ ہر نحا سے محتاج ہے اللہ اپنے فرشتوں کا محتاج ہے اپنے نبیوں کا اپنے رسولوں کا اپنی کتابوں کا اور کتابوں کے بھاند بھاند کے ترجمہ کرنے والوں کا محتاج ہے لیکن شیطان کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اکیلہ آج بھی ہر شخص کے اندر جا کر اس کو بھٹکاتا ہے آج بھی اللہ بھیگی بلی بنا ہوا ہے شیطان جو ہے وہ اپنی منطق پیش کرتا اپنی لوجک پیش کرتا ہے اس کی لوجک کے جواب میں اللہ لا جواب تھا پہلے بھی آج بھی میری بات سنیں آپ شیطان کے ساتھ اپنے محضنہ کر لیں تو اللہ اور شیطان دونوں بھی کاشیدہ ہیں کیونکہ یہ دونوں بھی فرضی کردار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں میرے نزدیک حقیقت دونوں کی بھی نہیں ہے میں خود فران کے مطن کے مطابق جو کچھ ہے میں نے آپ کو بتا دیا بس اتنی اتنی سی بات ہے چلے ٹھیک ہے کافی دیر ہو گئی اب دوسرے بھائی بھی آئے ہیں آپ دوبارہ تشریف لائیے مجھے بڑا اچھا لگا آپ تشریف لائے آپ آئیے ضرور